نام رولز رائز تھا نواب آف بہاولپور یعنی صادق محمد خان نے شو روم کے اندر جا کر اس کی قیمت اور دیگر خصوصیات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تو سیلز مین نے سمجھا کہ دیگر لوگوں کی طرح یہ بھی ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ آپ جائیں یہ کار خریدنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کار انگریزی خرید سکتا ہے جس کے پاس وافر مقدار میں دولت ماجرد ہے دوستو اس بات کو نواب صاحب نے اپنی بیزتی سمجھا اور اس بات کے بعد نواب صاحب لندن میں اپنی رہائشگاہ پر واپس آئے اور حکم دیا کہ رولز رائز شو روم میں فون کیا جائے کہ ہم ان کی تمام کارے خریدنا چاہتے ہیں حکم کی تعمیل ہوئی فون کیا گیا اور نواب صاحب رہائشگاہ سے شو روم کی جانب روانہ ہو گئے مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کے بعد رولز رائز شو روم کے سٹاف نے نواب آف بہاولپور کا پرتپاک استقبال کیا اور نواب صاحب کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا مزید یہ کہ جب نواب صاحب ان کے شو روم میں اپنی پوری فورس کے ساتھ شاہی لباس میں داخل ہوئے تو وہاں اس وقت صرف چھے کاریں کھڑی تھی جنہیں انہوں نے فوراں خرید لیا اور حکم دیا کہ انہیں پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا جائے کچھ دنوں میں نواب صاحب اور کاریں پاکستان آگئی تو نواب صاحب نے اپنی ریاست کے مینسپل کارپوریشن کو حکم جاری کیا کہ ان مہنگی کاروں سے شہر کی صفائی اور کچھرہ اٹھانے کا کام لیا جائے تاریخ کے مطابق یہ واقعہ سن انیس سو انتر کا ہے چونکہ ریاست کے نواب کا حکم تھا تو کیسے نہ مانا جاتا بہاولپور مینسپل کارپوریشن نے ان گاڑیوں کے آگے جھاڑو لگا کر شہر بھر کی صفائی شروع کر دی یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک مہنگی کار وہاں کچھرہ اٹھانے کے کام آتی ہے جس کے بعد رولز رائس نامی کاریں بکنا بند ہو گئی اور ان کے برینڈ کی بیستی بھی ہوئی جس پر نواب صاحب کو ٹیلی گرام لکھ کر مافی مانگی گئی اور کہا گیا کہ ہم نے سارے معاملے کی تحقیقات کروائی ہیں تو ہمیں اصل معاملہ پتہ چل گیا ہے جس پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہمارا سٹاف آپ کو پہچان نہیں سکا برائے مربانی آپ ان گاڑیوں سے صفائی کا کام کروانا بند کر دی یہی نہیں بلکہ مزید چھے رولز رائس کاریں نواب صادق خان عباسی کو بطور توفہ بھی بھیجوائے گی جسے نواب صاحب نے قائد آزم اور دیگر لوگوں کو گفت کر دیا پیارے دوستو خیال رہے